بات ہو رہی ہے کرونا کیسز میں جو اضافہ ہوئے اس پر بات ہو رہی ہے صورتحال خطرناک ہے کشیدہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے شیزت صاحبہ بڑی پیشنس ہے آپ نے سارے مہمانوں کی بات سن لی اب ذرا بتائیے آپ کی رائے کیا ہے یہاں آپ پر کرفیو کی بات بھی ہوئی کہ پندہ دن کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے کرفیو لگا دیا جائے آپ کے خال میں کیا کرفیو مسئلے کا حل ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلے کا حل جو ہے نا وہ بلک کو یونائیٹ کر کے سٹریٹیجائز کرنا ہے وہ تو ابھی تک نہیں ہوا آئیسولیشن میں مسئلے کا حل نہیں ہوتا یہ گالی گلوش دے کہ اپوزیشن کو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا آپ نے ہمیں کنفیوز کہنا ہے آپ ہمیں کنفیوز کہیں آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں جب تک آپ سٹریٹیجائز نہیں کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے آپ مجھے بتائیں آپ ایس او پی بناتے ہیں ماسک کی آپ کہتے ہیں پاکستان میں ماسک بننا شروع ہو گیا کیا اس وقت ماسک آپ مجھے لیکنیتی سے بتائیں اویلیبل ہے مارکٹ میں اور اگر اویلیبل ہے تو اس کی کوئی پرائیس کنٹرول ہے کیا وہ عام آدمی کے لیے افورڈیبل ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے ماسک اور گلگز کو افورڈیبل بنانا ہے کیا کرنا ہے آپ نے ایس او پی بنا کے ان کی انپلیمنٹیشن کروانی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کی پرائیس ریجولیشن کرنی ہے دو ہزار سے ڈھائی ہزار کی کٹ آتی ہے پانچ کچھ سو روپے پروسیسک سکتے ہیں آج آٹھ ہزار روپے کا پرائیویٹ لائب سکندے ٹیسٹ ہو رہا ہے انکلوڈنگ شاکر سانم دیکھیں میری بات سنیں جب تک آپ یہ پرائیسنگ کنٹرول نہیں کریں گے ڈویو ایچو ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کہہ کے تھز گئی آپ ٹیسٹنگ نہیں کر پا رہے جتنی آپ کو کرنی چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈاکٹرز کو پروٹیکس کرنا ہے کل ہم چار ڈاکٹرز گواہ بیٹھے ہیں آج ہم تین ڈاکٹرز گواہ بیٹھے ہیں کیا ہمارے پس بی پی ایز جو ہیں وہ اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ وہ روز ان کو ریپلیس کریں کچھ میں ہم ان کو سیکیور کر پا رہے ہیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے روز ڈاکٹرز جان گواہ رہے ہیں آپ لوگ کوئی آپ کے پاس کوئی یونائیٹڈ اویرنس کوئی کانپریہنسیس سٹریجی ہے کیا آج کسی کو میرے گھر میں کیا اس وقت سین کرونا مریض ہے جو نیچے بیٹھے ہیں ایک سیریع سے دو نئی سے صرف جو ہم نے پرائیویٹ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کی ہے وہ ہمیں چھوڑی بہت پتہ چلتی ہے کیا تعدادیر اپنانی ہے پیشنٹ کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے کس طرح ہینڈل کرنا ہے کیا حکومت میں ایک غریب آدمی کو میرے پاس ریسورسیں ہیں اللہ کا بہت سکر ہے میرے پاس پرائیویٹ ڈاکٹرز کی ایکسس ہے میرے پاس جوانیوں کی ایکسس ہے ہر قسم کی اللہ نحمت سنواز ہے مگر ایک غریب آدمی جس کو کرونا ہوتا ہے کیا اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی پیشنٹ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے ایک ایک گھر میں ایک ایک کمرے میں دس دف لوگ رہ رہے ہیں آپ مینین کی قارنٹائن آئسولیشن کی باتیں کرتے ہیں آپ نے کبھی ان لوگوں کا سوچا ہے کبھی ان کو سمجھایا ہے کہ انہوں نے اپنی پیشنٹ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے آپ انڈر ریپورٹنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لوگ جو ہیں وہ اس پر اللہ اپنے فضل کرم میں رکھے لیکن انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ آپ انڈر ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ کوئی میریکل نہیں ہو رہا کہ لوگ یہاں پہ کام ہم بات ہو رہے ہیں آپ کیا آپ ایک پلازمہ ڈونیشن ہے جو کہ ایک پوٹینشل آپ کا کیور کیور تو نہیں آپ کہہ سکتے لیکن مدد ملتی ہے پیشنٹ کو اس سے بہتر ہونے میں کیا اس وقت اومد کی کوئی پولیٹی ہے اس پلازمہ ڈونیشن کو کوئی ڈیٹا بیس بنانے کی اس کے بارے میں کوئی اویرنس کرنے کی کوئی ڈونر کو کٹھا کرنے کی کوئی پولیسی آپ کو کوئی سٹرائٹیگی ہے آپ کے پاس تو آپ اس سٹرائٹیگی کی بات کریں ہم کنکیوٹ ہیں ہم معافی چاہتے ہیں کیا وزیر آزم کو کوئی بتائے گا کہ یہ گرمی سے وائرس مرتا نہیں کیا وزیر آزم کو کوئی بتائے گا کہ نوجوانوں کو یہ وائرس ہوتا ہے کیا وزیر آزم کو کوئی جا کے بتائے گا کہ یہ فلو نہیں ہے یہ ایک جان لیوہ بیماری ہے ایک دن وزیر آزم اپنی تکلیر کر رہے تھے تیری کے اوپر اور بول رہے تھے یہ جان لیوہ نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو یہ فلو ہے اسی دن دو گھنٹے بار پنجاب حکومت کا فون سے ایک آٹومیٹیڈ ایک تفہہ کھول آ گئی کہ یہ جان لیوہ بیماری ہے اگر آپ کو آپ بیمار ہیں تو آپ ہسپیٹل آ جائیں مطلب اس حد کی کمچیوزن اور ڈس اور ایک ایک